سندیوں کی راتیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ نمازیں پڑھنا یہ وہ پڑھنا بہت مشکل ہے گھر سے کمبل سے باہر نکلنا مشکل ہے لیکن ایک صوفیہ فرماتے تھے وہ ایک صوفی تھا جو رات کے ٹیم پہ لوگوں کو آگا پہلے آج کل تو اتنا نہیں ہے ملک پہلے ہوا کرتا تھا وہ گلیوں میں گم گم کے یہ آواز لگا تھا جاگ لے جاگ لے افلا کے سائے تلے ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے اے بندے جاگ لے جاگ لے یہ صبح ہو رہی ہے تمہارا دن کٹ رہا ہے بس تمہاری سانسی کم ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے جاگ جاؤ جاگ جاؤ ورنہ یہ سانسے ختم ہو جائے گی اور میرے استاد فرمائے کرتے تھے کہ سوتے ہوئے کوئی جگہ نہ بہت آسان ہے سوتے ہوئے کوئی جگہ نہ بہت آسان ہے اب ایک بندہ ہے سو رہا ہے جیسے سو رہا ہے آپ اس کو جنجڑ ہو گئے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ صبح ہو گئے یہ کام ہو گئے وہ اٹھ جائے گا اٹھ گیا اب ایک بندہ جو جاگ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے باتیں کر رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے لیکن وہ صرف آنکھیں کھلی ہیں لیکن اندر سے سو رہا ہے اب جاگتے ہوئے بندے کو جگانا بہت مشکل ہے سو رہا ہے سو رہا ہے بندے کو بہت آسان ہے لیکن جاگتے ہوئے بندے کو جگانا بہت مشکل ہے آج ہم دیکھیں کہ ہم جو دین اسلام کی تبلیغ ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر لیکن دیکھیں کمہ حق اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں کمہ حق جس طرح کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک ہمارے جنہی کی طرف ہے یہاں پر ایک ایسا بندہ اس کو یعنی مولا نہ پکا کوئی مولگی نہیں ہے ایک ایسی نواز ہی پڑھنے والا اس نے کیا کیا جا کر بھیل جو غیر مسلم ہیں ان کو تھوڑا سا دین اسلام کی بتایا کہ میں دین یہ کہتا ہے یہ کوئا جاؤ پندرہ اسلامی بھائی مسلمان ہوں پندرہ اسلامی بھائی مسلمان ہوں آ کر سہرہ مدینہ میں کلمہ شریف پڑھا اور اپنی سنت بغیرہ جو تھی وہ نیت ہے کی اور اسی ٹیم دو مہینوں کے لئے نیت کی کہ ہم شریعہ کم سیکھنے کے لئے فیضانی مدینہ زیادہ کیا رب اس ٹیم تھوڑا سا اب وہ کیا بھائیتی طور پر جو غیر مسلم مسلمان نہیں کھے وہ سو رہے تھے ان کو جھو 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 ہے اب جو ہماری مسلمان ہیں وہ جھاگے ہوئے مسلمان پتہ ہے سب کچھ ہے لیکن ہم جو انہیں جگہ ہوئے تو جھاگے جھو جھاگے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا اب سو رہے جھاگ رہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چاہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے آلہ حضرت فرمائے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ کر رہی ہو چوروں کی رکھ پا اللہ رب العزت سے دعا ہے جو تم سنا اسے یاد رکھتا دوسرا تک پہنچا گی وہ آخر دعوانہ آگئے